ناراض نہیں ہونا دوستو ہم اللہ کے گھر میں گئے ہم حرم میں داخل ہوئے موبائل نکالا اور سیلفی بنائی اور اس کو فیس بک پہ بھینک دیا ایک ہاتھ دیوارے کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے اور لوگ توافی کعبہ کر رہے ہیں گزرتے لوگوں کو موبائل دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری تصویر بناو اور یوں ہاتھ اٹھائیں اور مسنوی دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہاں اللہ کے گھر میں یہ کیسا حاج عمرہ ہے ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا ہمیں اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے ہمارے اخلاق بھی تھوک لے ہیں ہم اپنے کندوں پر واقعی گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں چگلی گیبت حسد کینا کیا کیا آگ نہیں لگی گھر ہم توڑتے ہیں دل ہم توڑتے ہیں ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے وہاں تصویریں بنائی اور اس کو فیس بک پہ بھینک دیا اور یار کیا حاج عمرہ موبائل کے بغیر نہیں ہوتا اس کو ہم رہائش گاہ پہ نہیں چھوڑ گیا سکتے مازرس سے صاحب ہم حاج عمرہ کے لیے گئے تو وہاں سے لائے کیا خجور پانی بچوں کے لیے کھلونے بوروں کے لیے تصویریں ٹوپیاں مسلح بس یہی لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے جس طرح گناہ اٹھا کے یہاں سے لے جاتے ہیں اسی طرح واپس لے آتے ہیں ہاں ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ ضرور ہوتا ہے لیکن بغل سے چھوڑی نہیں نکلتی اخلاق اچھے نہیں ہوتے پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہیں آتا آنکھوں پر حیاء کے پہرے نہیں بیٹھتے بڑے فخر سے بتاتے پچاس حج کیئے ہیں کوئی کہتا ہے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں کتنے عمرے کر دی نظر تو آنے رہے روئیہ تو اسی طرح ہے ہمارے وہ ایک زمانہ تھا ہم اپنے بچمن میں سنتے تھے جب پلٹا تھا تو ہاں جا کے پہرے ہوتے تھے آج کتنے کتنے حاج اور عمرے ہم نے کیے ہوئے اخلاق بہتر نہیں ہوئے علامہ سادھی لکھتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا میرے جیسا بننا جا کے کہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہوں سے دار گزر کرنا اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا بات سمجھ میں آتی ہے صاحب جو وہ رو رو کے کہہ رہا تھا وہ کون تھا جب آگے پھڑ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبدالقادر جی لانی تھا والنزین یبیتون لربہم سجدوں و قیامہ یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں یہ وہ جوان ہے جس نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے یہ وہ جوان ہے جس نے ہر شب میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے یہ پندرہ سال کا وظیفہ ہے اور صاحب یہ ان کی کیفیت ہے سوال ہے کجھے بتائیے گا میں اور آپ بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں کیا ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ہمارے اصلاف کی تھی ماظرس سے کہوں گا نہیں ہوتی وہ بڑے معقول لوگ تھے وہ تقویل عبادت والے لوگ تھے ان کی صحبت میں میٹھنے والے لوگ واصل بلہ ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے روتے تھے کہیں دودھکار نہ دیے جائے کہیں لالب بھئی کی آواز نہ آجے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ